بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاروں رشید عرض کر رہا ہوں عجیب باقیہ آج یاد آیا پاکستان کی سیاست پر غور کرتے ہوئے اس ڈھٹائی پر غور کرتے ہوئے جو کار فرما ہے ہر طرف اس خوف پر سوچتے ہوئے ایک عجیب کردار یاد آیا سرقہ جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لجارت حجرت کے سفر میں تھے ستر اونٹوں کا انام قرر کیا گیا تھا اگر کوئی ڈھونڈ لائے مشرقین مکہ نے تو گھوڑا دھڑاتا ہوئے وہ پہنچ گیا آپ تک مگر جب آپ کے قریب پہنچا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے دوسری بار پھر ایسا ہوا تیسری بار پھر ایسا ہوا تو سراکہ کو اس ادراک ہو گیا اس بددو کو ادراک ہو گیا کہ میں غلط کرتا ہوں میں ہماکت کا مرتقب ہوں انہیں دو اللہ تعالیٰ کی پروردگار کی پناہ اصل ہے رحمان کے نام سے دو واقف تھے اللہ سے دو وہ واقف تو تھے ہی بتوں کی پوجہ کرنے کے باوجود جب مسئیبت آتی تھی تو اللہ کو ہی پکارتا تھا خدا واحد کی کوئی پکارتا تھا چنانچہ وہ ایمان لائے اور دو بہت عجیب واقعات تھے ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ سراکہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن پہنائے جائیں گے اور بھی واقعات ہیں خیر وہ بات طویل ہو جائے گی جناب عمر فاروق عاظم کے زمانے میں کسرہ کے کنگن لائے گئے بادشاہ کنگن پہنتے تھے جوہلائی ہوتے ہیں جوہلاء ہار پہندے موتیوں کے اور تاج اور ایسی کرسیاں اور تخت جن میں بیٹن میں کوئی راحت نہیں ہوتی تھی تو ہمیں ادراک نہیں ہے ہم نہیں سوچتے کہ قدرت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں ہر طرف سے اور ہم نہیں جانتے کہ جھوٹ کو بلاخر مٹ جانا ہوتا ہے اتنی جال سازی اتنا جھوٹ اتنی ڈٹائی اور اتنا خوف جسٹس شاید جمیل نے کہا آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنہوں نے خود استیفہ دیا ہے اس خوف سے باہر آؤ اس خوف سے باہر آؤ اس خوف کی وجہ سے آج تک ہمیں قوم نہیں بن سکے میرا استیفہ کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں یہ استیفہ اس نظام کے خلاف بغابت ہے یہ ان کے لئے ایک مثال ہے جو خوف میں فیصلے صادر فرماتے ہیں اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا نہ کرو کچھ لوگوں نے پورے نظام کو جرغمال بنا رکھا ہے صورتحال غیر یقینی ہے ہمارے کچھ ججبی خوف کا شکار ہیں خوف کہ نکری چلی جائے گی اور یہ خوف کہ چیف صاحب ناراض ہو جائیں گے اب جو کمیشنر تھے ریولپنڈی کے انہوں نے لکھے دے دیا ایک لمحے کے لئے جرد بیدار تو ہوئی لیکن جب خوف سے واسطہ پڑا دباؤ سے واسطہ پڑا تو لکھے دے دیا کہ میں نے تو ایک جذباتی لمحے میں فیصلہ کیا اور میرا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے تعلق تھا اور اسے لاور جا کر خفیہ ملاقات ہوئی اور اعلیٰ قیادت سے اس کا رابطہ تھا اس نے کہا استیفہ دے دو تمہیں مستقبل میں ایک بڑا اعلیٰ عدد دیا جائے گا اور اس میں میں نے کہا کہ ڈراما کروں گا پورا اور پریس کانمز کروں گا یہ بس یہ فرق ہے یا رسوائی ہے یا دائمی توقیر ہے مسجد نبی میں بلایا جناب عمر بن خطاب نے سراکہ کو اور فرمایا تم تو ان کی نشانی ہو سرکار کی لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کہتا ہے بل توسرون الحیات الدنیا آخرت افضل ہے اور بہتر ہے مگر تم دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہو اور ایک جگہ فرمایا اینا یا زبون تم جاتے کہاں ہو یا فرمایا یا حسرتن اللہ لباد میرے بندو تم پر افسوس ہے مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ جییں گے تب آزادی سے جییں گے ورنہ اس سے موت بہتر ہے ارے کہاں مولانا کل عبدالغفور حیدری کو آپ نے بھیجا کشکول دے کر کہ ہم سے مل کر بلوچستان کی حکومت بنا لیں ایک راستہ ہوتا ہے امیر تیمور نے کہا تھا وائز سے کہ تاتاری سچ کہتے ہیں دو مولوی ایک مرد کے برابر ہوتے ہیں اور یہ کہا پھر یہ اپنے چادر کو جھٹکا دیا یہ جو ہماری پنجابی فلموں میں دکھایا جاتا ہے چادر کو جھٹکا دیتے ہیں یہ تاتاریوں سے ہی آیا ہے کرینہ سکھا ہم نے کہ مرد کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے دیکھئے وہ جیل میں پڑا ہے اور اسے کہا گیا امران خان سے کہ تین سال کے لیے سیاست ترک کر دو جیل میں رہو یا جیل سے باہر یعنی مراد یہ ہے کہ جیل سے باہر آ سکتے ہو اور اس نے ٹکا سا جواب دیا کہ اس کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور شیر افزن مروت کا کسی نے کیا بگاڑ لیا جب وہ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ اگر ہمیں اپوزیشن بینچو پہ بٹھایا گیا ظاہر ہے اپوزیشن بینچو پہ بٹھایا جائے گا تو ایک ایک لکمے کا حساب لیں گے ہے تو فسیح آدمی مگر لکمے کا نہیں ایک ایک ڈکیٹی کا حساب لیں گے اور امران ریاض کے خلاف مہم ہے اور ایسے تور کو بھی نوٹس دے دیا ان کو بھی دے دیا اور ایک آدمی گرفتار بھی ہو گیا چیف جسٹس کی توہین پہ کس کس کو گرفتار کھرو گے چیف جسٹس پہ تو ساری قوم کو اتراز ہے ان کے فیصلے پہ جو انہوں نے فیصلہ سادر فرمایا اس میں ایک سادہ سا نقطہ ہے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا جو کل بھی میں نے ارز کر دیا تھا آپ سے قادیانیت کی تبلیغ نہیں ہو سکتی دیکھئے کرسچن ہے یہاں وہ بائبل یو ہے توفے میں دیتے ہیں یا بڑا عنام قیمت پر پونی ساتھ دس رفے ہمیں کئی دفعہ ہمیں توفے میں بھی ملی اور کئی دفعہ ہم نے وہ اپنے خریدی بھی تو بہت تھوڑی آبادی ہندو سکھوں کی ہے اور تھر کے ہندو بڑے بھلے لوگ ہیں بھئی وہ کہا ہم ہندو ہیں یہ کیا ہمارے سر پر چڑھ کے ناشتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں بھئی آپ نے ایک نیا نبی اختیار کر لیا اب آپ کہیں کہ ہمارا یہ مذہب ہے اس کے جو بھی نام آپ رکھنا چاہے اور کتاب انہوں نے چھاپی قرآن مجید کی تفسیر مرزا غلام احمد کے فرزند عجمند بشیر الدین محمود کی لکھیو تفسیر قبیر اور اس میں جان سازی ہے قرآن میں تحریف کے مرتقب ہیں اور چیف جسر صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام میں آزادی ہے اسلام میں قرآن مجید میں تحریف کی آزادی ہے چیف جسر صاحب میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ قانون شکنی کی جائے ایجیٹیشن کیا جائے اور فساد برپا کیا جائے اعتجاج تو آئین کی حدود کے اندر یہ نہیں نہیں یہ مذاق ہے کوئی اب آپ اتنے لبرل ہو گئے اور اتنے سے ہمیں معلوم ہیں آپ بڑے لبرل ہیں بڑے سیکلر ہیں ہوتے رہیے آپ کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے جس کا جو چاہے عقیدہ اختیار کریں آپ ہمیں مسلط کریں گے یہ بات پنجاب حکومت نے ریٹ کیوں دائر کی ہے اگر یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے غلط نہیں ہے اہم مکانہ ہے تو پنجاب حکومت نے ریٹ کیوں دائر کی ہے اس کے خلاف اور آپ کو واپس لینا ہوگا وہ ایک اپنا اس کے تعلق رکھنے والا قادیانیت سے تعلق رکھنے والا ایک ماہرِ معیشہ جو واقعی عظیم ماہرِ معیشہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہنرمند تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا اور اس ہنرمندی کی تقریم بھی کی جانی چاہیے جناب عمر ابن خطاب نے خزانے کے لئے ایرانی بلائے تھے مسلمان تو نہیں تھے وہ جب خزانہ بنایا پوچھا شاہانِ عظم کیسے کیا کرتے ہیں جب حکومت کے پاس مال بچ جائے تو اس وقت کیا عرض کیا تھا کہ یہ کیا بیعث ہو رہی ہے وہ شامل ہو ہی نہیں سکے گا مسلمان اس معاملے میں بہت جذباتی ہیں دیکھ قاضی صاحب نے کیا سمجھ رکھا ہے امام غزالی بھی آپ ہیں اور بلکہ امام ابو نیوہ بن گئے آپ امام جاور صادق بن گئے آپ ہر چیز پر فتوہ دیتے ہیں ہر ایک کو ڈانٹتے ہیں ہم آپ کی تقریم بھی کرتے ہیں اور آپ کے منصب کی بھی تقریم کرتے ہیں آپ چیف جسٹس ہیں لیکن آپ ہر ایک تظلیل کیوں کرتے ہیں اور اب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے دین تو ہمیں چودہ سو سال سے بعض چیزیں مسلمات میں اس میں نے شیعہ سنی وحابی بریلوی دیوبندی مالکی ہنبلی شافعی کوئی کوئی اختلاف نہیں ہے جو قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کریں اسے پھیلائے اور پھیلاتا چلا جائے اور آپ کہتے ہیں یہ آزادی آزادی اس کو کہتے ہیں آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں دوسرے کا وجود شروع ہوتا ہے آپ دوسروں کے عقائد کا مذاق نہیں اڑا سکتے چیف جسے صاحب آپ کو ہوا کیا ہے اور آپ ہیں کس خیال میں جب تک ہمارے سر ہماری گردنوں پر قائم ہیں گستاقی تو نہیں کرنے دیں گے ہم قرآن کریم کی شان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بارک میں کیا وہ اقبال نے کہا تھا بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے وہ تو خانہ ہے چیف جسٹس صاحب کے دواغ وہ پکڑ لیں گے گرفتار کر لیں گے پکڑو چوبیس کروڑ آدمیوں کو پکڑ لو جیلومنٹ ڈال دو اور اس کے پلات بنا کے بیچ لو اس ملک خط لکھیں گے جناب میں بھی چاہتا ہوں یہ مسئلہ ایسا ہے اس پہ آدمی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے اب اس پہ یہ کہیں گے آئی ایم ایف میں ان سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ الیکشن ہوں گے شفاف ہوں گے اور اب امریکی جو ہیں ایک بار تو انہوں نے ان تحقیقات کا مطالبہ کیا پھر لے جو نرم ہے کہ جی اندرونی معاملہ حکومت بنیں گی دیکھیں گے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پیش کیا ہے نواز شریف صاحب نے کوئی وعدہ تو کیا حضرداری نے یہ لوگ جو غزہ کے قتل عام پہ بات نہیں کرتے جو کشمیریوں پہ قتل عام پہ بولتے نہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کی دن رات توہین اور تزلیل اور قتل عام پہ بات کرنے کروا دار نہیں انہوں نے امریکہ کو خدا سمجھ ہمارا خدا امریکہ نہیں ہے اس پہ ہوگا پرابیگنڈا کہ اس کو کیوں خط لکھا ہاں جی مگر یہ ہے کوئی اثر اس کا نہیں ہوگا آپ نے پرابیگنڈے کر کے سب کچھ کر کے دیکھ لیا سیٹوں سے محروم رکھا جائے گا پیٹی آئی کو وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں جی امیدہ یقین ہے وہ بھائی الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج تک اس نے کون سا فیصلہ انصاف کی بنیاد اس کا ہر فیصلہ عدالت نے اٹھا پھینکا اب کچھ عرصے سے عدالتوں کا رویہ مختلف ہے ورنہ اس کے بیشتر فیصلے وہ چلے گئے گورنر صاحب چار روزیں چھٹی پہ مولانا فضل الرحمان کے مقرر کی ہوئے چار دن کے بعد جلاس ہے اسمبلی کا ان کا دور اقتدار ختم ہوا اب وہ دو کشتیوں میں سوار ہونے چاہتے ہیں اقتدار میں بھی اس سب اٹھانے کی خواہش دل سے جاتی نہیں ہے اور دھمگیاں بھی دیتے ہیں تو کیا عیساق دیر جیسے آدمی کی خدمت میں آذر ہونا اور پھر اس سے یہ جواب لینا کہ آپ کا بہت دیر ہوگی حالانکہ وہ شروع میں اس پوزیشن میں تھے یہاں مسند اقتدار کے اقتدار کے سائے تلے بیٹھیں لقمیں تر کھائیں مزے کریں جیسے کرتے رہیں اور آزادی کی زندگی جی نہیں ہے تو اس کی ایک قیمت ہے وہ ایک گلوکار ہیں میں یہ بے ترتیبی سے وہ کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے موضوعات ہیں گلوکار ہیں زیشان رکھڑی وہ رہا ہو گیا انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا ان سے پوچھا گیا بھئی آپ کیوں گرفتار ہو گیا وہ کچھ ایسے آدمی تھے اس نے کہا جہاں جاتا ہوں وہ مشہور گانا جو ہے قیدی آٹھ سو چار تو وہ لوگ اس کی فرمائش کرتے ہیں میں سنا تھا اب کیا کروں علی زفر صاحب کو بنا دیا گیا چیئرمین عمر یوب سیکرٹری جنرل رہیں گے الیکشن کے لیے چیئرمین تو خیر عمران خواہی ہیں اور وہی رہیں گے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب جب جج تھے تو ہر چیز میں خط لکھتے تھے سپریم کورٹ میں عسامی خالی تھی تو بڑھا اتجاج کرتے تھے اب تین خالی تھیں ایک اور خالی ہونے والی ہے اب نہیں پور کرتے اب انہیں یاد نہیں ہے تو وہ کمیشنر کے بارے میں اس کے باوجود کہ اس نے پریس کانورس کر دیا ہے امید ہے شاید اب اسے معافی مل جائے گی تو اس کے لئے فوجداری بھی اور توہین عدالت کمیشنر کا بھی مقدمہ کاروائی کرنے کی سفارش کی ہے کمیٹی نے کسی نے اس لطیفہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ الیکشن کا نتیجہ پہلے مرتب ہوا الیکشن بعد میں ہوا ہے حکومت پہلے بنی وزیراعظم کا اتخاب بعد میں ہوا یہ تو آپ کو پتا ہے ٹویٹر بند ہے اور بند رہے گا پچھتر لاکھ ڈالر روزانہ کا نقصان ہے لیکن یہ جو انسانی غلبے کی جو جبلت ہے یہ کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی میر صاحب نے کہا تھا نئے عشق میں ہے سرفا نئے حسن میں محابا ان صحبتوں میں آخر جانے ہی جاتی ہیں اس کا انجام دو بربادی ہے ٹویٹر بند ہے اور بند ہی رہے گا محترمہ مریم نواز وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے والی ہیں کلی جلاس ہوگا جمعہ کو اگر آپ جمعہ کو سن رہے ہیں تو آج ہوگا کارڈ وارڈ بن گئے سب کے انہوں نے ایجنڈے کا اعلان کیا بڑا سید کارڈ یہ ہوگا بھائی سید کارڈ عمران خان نے جاری کیا تھا اور کہا ائر ایمبلنس ہوگی ائر ایمبلنس کا آپ نے ازاد کشمیر کے الیکشن میں وعدہ کیا تھا پھر کیا ہوا تھا آپ کے وعدوں پہ کون اعتبار کرتا ہے تیرے وعدہ پہ جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھ جائیں گے اب بھی ان کی پچیس ہیں پی ٹی آئی کی اکیس ہیں پیپلز پارٹی کی اکیس ہیں نون لیگ کی اٹھارہ ہیں اور بلوچستان کی عوامی پارٹی باپ جیسے کہا جاتا ہے اس کی تیرہ وہ تو گئے تو یہ تیرہ سیٹیں تو بٹیں گی دوسروں میں وہ اپنا بشرا بی بی جو ہیں عجیب بات ہے یار کوئی دل پتھری ہو گیا قرآن مجید کہتا ہے کہ دل پتھر ہو جاتے ہیں بلکہ پتھروں سے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں دل پتھر ہو جاتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سکتے ہیں بھائی تیرہ دن بیٹھ گئے گلے میں تکلیف ہے میدے میں جلن ہے گلے میں جلن ہے جونئر ڈاکٹروں کو بھیجا ہے اور ان کے پاس وہ جو بلڈ پریشر کا عالی ہوتا ہے وہ بھی خراب تھا علاج کیوں نہیں کراتے ہیں اور آپ کا خیال ہے یہ آپ کے نامہ عمال میں درج نہیں ہو رہا اور آپ کا کیا خیال ہے اس کے حساب نہیں لیا جائے گا وہ کہتی ہیں مجھے وہاں بھیجو جیل میں کہ نہیں جی وہ فلان سیکورٹی مسئلہ عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے میں سیکورٹی مسئلہ ان کو جیل میں رکھنے میں وہاں پہلے ہی دو سب پچاس کہہ دی ہیں کمال ہے دو سب پچاس کہہ دی خاتین ہے کمال ہے ملے یہ ہر شخص کو ذہنی عذیت دینی ہے اور آپ کا خیال ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں بندے نہیں پوچھ سکیں گے بندے پوچھیں گے بیسے اللہ عزوین پہ تو نہیں اتر کے آتا تمام صحافیوں کو سیالکوٹ کے اخبار رمیزوں کے جمع کیا محترمہ رہانہ دار نے اور سارے فارم پوری اس کی تعداد بھی کہیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے سامنے رکھے فارم فارٹی فائیو بائی دوئے اے آر وائی جیو دنیا ٹی بی ور ایکس پریس سے کہا گیا ہے کہ یہ ذکر نہ کریں فارم فارٹی فائیو کہا رہے ہیں عمران خان کا ذکر نہ آنے پائے عمران خان کا ذکر نہیں ہوگا تو پروگرام ہی نہیں ہوتا ٹی وی کا نہ کوئی بھی لاکھ ہو سکتا ہے نہ کوئی سیاست پر بات کرنی ہے پھر انہوں نے کہا فارم سامنے رکھے اور کہا ففٹی ٹو تھاؤزنڈ سے میں جیت رہی ہوں اور میں قرآن کریم پہ حلف دیتی ہوں اس کے لیے قرآن کریم پہ حلف تو بسرہ صاحب بھی دینے کے لیے تیار ہیں اجازہ الکس صاحب کو شرم کرو یار بس کرو یار خاجہ صاحب سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرم کرو آپ سے تو کہہ سکتا ہے شرم کرو ملنے نہیں دیا جارہ علیمہ خان کو نہیں ملنے دیا عمران خان سے حضرت کیسر کو نہیں ملنے دیا اور جناب یاسمین راشد صاحبہ پہ پچھتر سالہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی ان کے عمر ایک دن تشریف لائی تھی صبح صویرے میں لاہور میں تھا ناشتے کے لیے ان سے درخواست کی ادھر آئے کرم تشریف لائی تو فرمایا کہ میں صویرے اٹھ کے سویمنگ کرتی ہوں بتایا ہے نہیں کینسر ہے بعد میں پتہ چلا اور ساڑھے نو مالک کے بعد ایک نیا مقدمہ کیا پتھر دل لوگ ہے چار وزارتیں مانگی ہیں جناب امکی ہم نے انوکھا لادلہ کھیل ان کو مانگے چاہیں گے آپ کی تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے چار وزارتیں بس نہیں چلتا وزارت عزموں بھی مانگ لیں شہر کی مہرشپ تو مانگیں گے ہاں جی جب اسی طرح بھیق میں ہر چیز ملنی ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے مانگ یہ تو کوئی اپنا جس کو کوئی ضمیر ہو وہ سوچ سکتا ہے نا مجھے افسوس ہے مصطفیٰ کمال ان میں سے کسی شخص پہ مجھے افسوس نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب آپ پہ افسوس ہے علی امین نے اعلان کیا تھا مسجد میں مسجدوں کی بجلی مفت کرنے کا اب اماموں کی تنخواہ کا اعلان کیا ہے یہ آف کورس بس یہیں رک جائیے یہ تو چلو امام بیچارے جو ہیں وہ بہت ہی اور مدارف کے اسادزہ اور امام جو ہیں ان کی مدد تو کرنی چاہیے بہت کم پیسے ملتے ہیں بڑی ایکس پلائٹیکشن کا شکار ہوتے ہیں میاں اسلم نے پشاور میں ہائی کورٹ میں ری ڈیزائر کی ہے پنجاب پولیس وہاں پہنچی ابھی آپ کو پتہ چلے گا جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی جب محترمہ پنجاب کی وزیر اعلی بنیں گی آپ کو پتہ چلے گا انتقام کہتے کس کو ہیں زرداری صاحب نے کیا انتقام لیا لوگوں سے اور جنرل مشرف نے کیا لیا اور جنرل زیاؤل اکٹ نے کیا لیا یوب خانک کیا لیا اب آپ کو پتہ چلے گا افسروں کو بھی پتہ چلے گا اور اخبار نویسوں کو بھی پتہ چلے گا اور میڈیا کے مالکان کو بھی پتہ چلے گا کہ غیض و غضب ہوتا کیا ہے اور کیسے حکم صادر ہوں گے سینٹ کا الیکشن سے قبل صدارتی الیکشن ہوں گے تاکہ وہ اپنا گرفت میں کونسی گرفت آپ کی کونسی گرفت آپ کی تا جو تخت کے سب سلسلے جو ہیں ایک لہر اٹھتی ہے اور ختم ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہے ظاہر ہے سواری کون پہ ہی کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہے سانس نہ لے کوئی میر صاحب نے دو اور معنی میں کہا تھا لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کس کار گہشی شگری کا یہ کہتے ہیں یہ روایت کس کی ہے یہ فیرون کی روایت ہے کہ ہمارے سامنے سانس نے فیرون نے کہا میں رب ہوں میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں جو موت کے سزاوار تھے قیدی ان کو رہا کر دیا اور بے گناہ کو قتل کر دیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم خدا ہو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو تم مغرب سے نکال دو فرمایا فبوہت الکافر قرآن مجید میں تو کافر گنگ ہو گیا کتنے فیرون گزر گیا اور کتنے نمرود گزر گیا اور کتنے شداد گزر گیا کوئی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتا جیو نیوز کے ایک خبر جیو نیوز کی مجھے آٹھ فیبریل کی کسی نے بھیجی ہے ایک کے سوا راول پنڈی کی ساری سیٹیں تموم سبائی اور قومی اسمبلی کے جیت رہے تھے پی ٹی آئی تو پھر کیا ہوا جیو نیوز جیوٹی خبر تو نہیں دے سکتا نکالی بہت کرتے ہیں یہ سیدھ کارڈ وغیرہ وغیرہ آتا کہ جلسے بھی بسی پیٹرن پہ ہونے لگے کمیشنر پنڈی کا بیان تو میں نے آپ کو سنائی دیا اور مروت صاحب کا بھی اور فضل الرحمان کا بھی ایک بال نے کہا تھا آشنا اپنی حقیقت سے ودہ کا ذرا دیکھئے دو باتیں انہوں نے کہیں ایک سبھی سے ہم مسلمانوں سے اور ایک حکمرانوں کے بارے میں کہی کہا آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہکا ذرا دانا تو کھیتی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو رکھتی ہے آوارا تجھے راہ تو رہ رہو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو اوہ بے خبر تو جہرے آئینہ یام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے اور حکمرانوں کے بارے میں یہ کہا کل میکدے میں ایک رند زیرک نے کہا ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بہیا تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے کس کی اوریانی نے وقشی ہے اسے رنگی کبا اس کے آبِ لالا گوں کی خون دہکاں سے کشیب تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج کوئی مانے یا نہ مانے میر سلطان سب گدا اقبال کی شاعری تو اب سمجھ میں آنے لگی کشکول لیے پھرتے ہیں نا ساری دنیا کے سامنے اب شہباز شریف صاحب کشکول لیے پھریں گے ساری دنیا کوئی بھیک ڈال دے گا تو سجدہ ریز ہوں گے اس کے سامنے کیسی زندہ قوم تھی کیا اس کے امکانات تھے انیس سو ساٹھ کے عشرے میں کہا جا رہا تھا کلیفورنیا کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ ترقیہ افتہ ملکی بن سکتا ہے اسے بھیکاری بنا دیا اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہم نے بھیکاریوں کے اقتدار ساپا جسٹر شاید جمیل نے ٹھیک کہا کہا وہی جو ہر آدمی کہہ رہا ہے جس کے ہوش سلامت ہے اور جو اللہ پہ توقع رکھتا ہے اس خوف سے نکل آؤ یہ خوف تمہیں مات ڈالے گا اس خوف سے نکل آؤ اور رہائی پاؤ رہائی پاؤ زندہ رہو اور پھلو پھلو بہت بہت شکریہ